اسی جعوید ملک نے جس کو ہم لائن پر بھی لیں گے لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا زیادہ صاحب آپ اتنی تقریر کر رہے تھے آپ کے دائیں طرف تو بار ایسوسیشن کا عددار بیٹھا ہوا تھا جو ان سارے ملزموں کا وکیل ہے اور ان کی زمانتیں کراتا پتہ صاحب جعوید ملک صاحب لائن پر موجود ہے ان سے بات کرنا چاہیں گے جعوید ملک صاحب آپ یہ بتائیے یہ واقعہ بہت نیا نہیں ہے میں جیسے بی بی سے کہا کہ آٹھ سال پہلے سے یہ واقعات ہو رہے ہیں دو سال پہلے تین سو بچوں کا لڑکوں کا واقعہ ہوا اور پھر میں خود قصور آپ کے پاس آیا ہم نے ایک تقریب بھی منعقد کی جس میں خود آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ جو ان سے نصیتیں فرما رہے تھے جو صاحب آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے وہی تو تھے جو تمام ملزموں کے وکیل ہیں نمبر دو جب ہم جو ڈسٹرک پولیس افسر کے پاس گئے تو جو ڈی ایس پی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بار میں پتا چلا آپ نے بھی ان سے کچھ کنفرنٹیشن کی لیکن جب میں لاہور پہنچا تو آپ اگلے دن آپ کی خبر آئی کہ اس ڈی ایس پی نے آپ کو دھمکیاں دی ہیں آپ وہاں اخبار کے بیرو چیف ہو اور اس کے باوجود وہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے آپ سمجھتے ہو آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس لوگوں کی اس میں عزتیں محفوظ ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہو آپ نے خود مجھے بتایا تھا کہ اس سارے ریکٹ کے پیچھے ایک ایم پی اے صاحب بہادر ہیں یہ کس قسم کے نمائندے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں لیکن آٹھ سال سے یہ قصور جو ہے لگتا ہے کہ جنگلی درندوں کا شہر ہے نہ کوئی بچہ سلامت ہے نہ کوئی بچی سلامت ہے اور ایکشن کوئی نہیں ہوتا میں نے تجویز کیا ہے ابھی کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ نمبر ایک علف سے لے کر یہ تک اس کی ساری بیورکرسی تبدیل کریں نمبر ایک پولیس کے لوگ تبدیل کریں نمبر تین جو اتنے ایم پی اے ان ریکٹ کے پیچھے ہیں یا ایم اے ہیں ان کو مزد سکھائیں سبق سکھائیں ان کو دو چار کیسز ان پر کروائیں اگر آپ نے ان سے ووٹ مانگنے ہے اور ان کو خوش کرنا ہے تو معاف کیجئے کہ ایک قصور نہیں شہباز شریف صاحب انقریب آپ کی سرکاری مشینری اتنی عضویں معتل ہو چکی ہے کہ ہر دوسرے ذلے سے آپ کو یہی خبریں آئیں گی کیا کہتے ہیں آپ سر بزارش یہ ہے اس اصلہ میں کہ روزنمہ خبریں نے ہی سب سے زیادہ اس مسئلے کو یہ بہت سیرس اور بہت سجیدہ معاملہ ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کا اسے اب تک حضوزنمہ خبریں نہیں مسلسلہ شایع کیا ہے اور زیادہ شاید صاحب پہلے وہ اپنا سینئر جنرلسٹ اور کیفر ایٹر ہیں جو دو مرتبہ پھور آئے ہیں اور یہاں عوامی فرم پہ کھڑے ہوکے انہوں نے لوگوں سے پوچھا ہے مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ کے حل کیلئے کیا تجانیز ہیں تو ایک تو کریڈٹ جائے میں سبیتا ہوں ہمارے ادارے کو جاتا ہے خبریں کے جاتا ہے دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں سر وہ یہ ہے کہ جو حسین خان والا کا مسئلہ تھا وہ دو ہزار پندرہ میں سامنے آیا تھا جس میں تین سو بچوں کے ساتھ ناکرس زیادی کی گئی بلکہ ان کی ویڈیو فرمیں بنالی گئی پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا رہا ان کے گھروں کو خالی کر دیا لوٹ لیا گیا اور وہ تین سو بچوں کی ایک سو ویڈیو فرم جو جیئے کی کو ملی اور بقیدہ ثبوت کے ساتھ ملی ان کے ان صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقدمات درجی کیے گئے ان مقدمات کو اسی پولیس نے مختلف جوات فرم کر کے خارج کر دیا اور وہ چونکہ لوگ غریب تھے سارے جو مدعی تھے بچوں کے ساتھ یہ زیادی ہوئی تھی ان کا کوئی پرسانے آلے اور ان کی ایک سریعہ جو ملزمان کی ہے جس کی بیک آٹ بی ایک ایم پی اے کر رہا ہے اور بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا تلق بھی حکمران جماعت سے ہے تو وہ انہیں چھوڑا کے وہ باہر لے کے آئے ہیں اور آج جو بچوں کے ساتھ زیادی کرنے والے جو ملزمان ہیں وہ اس علاقہ کے موزین ہیں اور جو لوگ مدعی پر نے تھی اپنے بچوں کے انصاف کے لیے جنہیں اس وقت ہی امید تھی کہ ہمیں انصاف ملے گا وہ علاقہ چھوڑ کے حسین کا والا گاؤں چھوڑ کے جعوید ملک صاحب میں خاص طور پر آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جب ہم بسٹرک پولیس افسر کے گھر پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں گھر پہ ہوں میرے پاس یہاں آ جائے تو ایک ڈی ایس پی صاحب مجھے ان کا نام یاد نہیں وہ اچھل اچھل کے باتیں کر رہے تھے اور بڑی خفی کا اظہار کر رہے تھے آپ سے کہ آپ سکینڈل پھیلارے ہیں اور ایک دن بعد میں لاہور پہنچا تو اگلے دن آپی کی طرف سے خبر آئی کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں جان سے مار ڈالوں گا یہ جو بھی کوئی علو کا پٹھا تھا یہ آئی جی صاحب بہادر جو ہیں یہ دیکھتے نہیں کہ اخبار کی کٹنگ کیا ہے کیا ان کو نظر نہیں آیا میں نے ان کے سٹاف افسر سے کہا جی کہ آپ اس ڈی ایس پی کو نوٹنس لیں جو اخبار والوں کو اس لیے دھمکار ہے کہ آپ خبر کیوں دیتے ہو تو کیا وہ ڈی ایس پی صاحب بہادر اب بھی وہاں ہیں یا ان کو تبدیل کیا جا چکا ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہاں اس وقت ڈی سی او صاحب صاحبہ خاتون تھی وہ تو ملے نہیں تھے پولیس کی چیف ملے تھے ہمیں لیکن کیا وجہ کیا ہے آپ کھل کے بات کریں کیا ہو جائے گا پھر آپ کو جس دن مرنا ہے اس دن آپ نے مرنا ہے جس دن میری موت آنی ہے میں نے مر جانا ہے یہ لوگوں کی گدر بھبکیوں سے ذرا پرواہ نہیں کرتے جب اللہ نے بلانا ہوگا بلالے گا تو آپ کیوں نہیں اس بابنے میں کھل کے بات کرتے کہ کون کون سکانڈرل ہے کون کون بدماش ہے کون کون ان کے پیچھے ہے آپ کس لیے خاموش ہیں سر آج جو ہم نے رپورٹ کیا ہے آج کے واقعہ کو انشاءاللہ تعالی یہ خبری میں صبح شایع ہوگا اور کسی خبار کو شاید یہ تفیق بھی نہیں ہوگی کہ جو حقیقت سے ہم نے پردہ اٹھایا ہے اور ہمارے کینل نے کینل سائل نے آج وہ فٹیج دکھا دی ہے کہ جس میں وہ پولیس والے سیدھی گولیاں مار رہے ہیں ان لوگوں کو سیدھی گولیاں مار رہے ہیں اور حالانکہ طریقہ کاری یہ ہے کہ پہلے پولس آسو گیس کے استعمال کرتی ہے ربڑ کی گولیاں چلاتی ہے تاکہ موق کو حجوم کو منتشر کیا جا سکی کیونکہ پولیس کے پاس تو پلان نہیں تھا تو لائے عمل ہی نہیں تھا سرے سے تو پولیس نے نیچے مطاعت بھی نہیں ہے کہ کیسے کام کرنا ہے تو انہوں نے آکے سیدھی گولیاں چلانے شروع کر دیں اور آج کو محرام کنو بات بتاؤں یہ صبح یا صبح سے کسی منیار ایرپورٹ نہیں کی